بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں دوستوں آج کی یہ کہانی ہے ایک بڑھے شخص کی جو پچاس سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا صبر کرتا رہا لیکن آخری عمر میں اس کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش جاتا ہے جو کہ اسے پوری طرح ہلا کے رکھ دیتا ہے یہ واقعہ بہت ہی زیادہ دل جذب ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی اس لئے آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر اب تک ہمارا چینل اسلامی کہانی سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیشئے گا سورج نکلا تو بڑھا بزرگ گھر سے باہر آیا مکہ کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا شاید کہیں مزدوری مل جائے تمام لوگ گرمی کی وجہ سے گھر کو لڑ چکے تھے مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید تر ہوتی چلی گئی اس کی ٹانگیں جواب دے رہی تھی اور آنکھیں پتھرا گئی کل رات اور دن سے بھوکا تھا آج رات بھی وہ بینہ کھائے ہی سو گیا تھا اور آج دن میں وہ روزہ سے تھا پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی اس کی خواہش یہی تھی کہ بس ایمان کی حالت میں موت آ جائے تاکہ وہ اس قید حیات سے رہائی پا جائے انہی سوچوں میں گم سو مٹی گرید رہا تھا اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم اور ملائم چیز سے جا لگتا ہے اس سے کچھ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کی سانت کی دم ہو وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے پھر دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ سانت مجھے ڈس لے اور میں جلد از جلد اس دنیا سے چلا جاؤ لیکن ساتھ ہی خیال آتا ہے کہ مومن کے لیے کہاں جائز ہے کہ موت کی تمنہ کرے خودکشی کرنا اسلام میں ناجائز ہے اسلام میں سخت حرام ہے چنانچہ اس نے اللہ سے معافی بھانگی اور دوبارہ اس چیز کو غور سے دیکھنے لگا اسے بڑا تاجب ہوا کہ یہ بے حصو حرکت بڑی ہے اس نے اسے پاؤں سے ٹھوکر بھی مارا لیکن وہ چیز جون کی تون پڑی رہی اس نے ہاتھ سے مٹی ہٹا کر اسے پکڑا تو ہم یعنی نکلی جو سونے کے دینار سے بھری ہوئی تھی اسے دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی آساب میں نئی قوت پیدا ہو گئی بلکہ مانو جسے جوانی ہی لوٹ آئی ہو سوچنے لگا میں کتنا خوش نصیب ہوں یہ مال اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تماؤں گا تو کس قدر خوش ہوں گے وہ اس وقت حسین اور روشن مستقبل کی امید میں خوشی سے پاگل ہو رہا تھا اشانک ایمانی حص پیدار ہوئی اور دل میں الکا ہوا یہ مال تیرا تو نہیں بلکہ یہ تو کسی اور کا ہے جو کہ گم ہو گیا ہے سال بھر اعلان کرنے کے بعد اس صورت میں تیرے لیے حلال ہوگا جب اصل مالک نہ ملے جب سال کی مدت اور اپنے رات کے کھانے کا تصور کیا تو پھر طاقت جواب دے گئی کیا خبر سال بھر زندہ بھی رہوں گا یا نہیں اور یہ بھوکی ننگی بیٹیاں کیا کھائیں گے کیا پہنیں گے خواہش پیدا ہوئی کی تھیلی کو واپس اسی جگہ رکھائے اور آزمائش میں نہ پڑے لیکن بزاتے خود دانہ اور اقل مند انسان تھا جاندہ تھا کہ اگر گمشدہ مال کو دیکھ کر چھوڑ دے تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی لیکن اگر اسے پکڑ کر دوبارہ رکھ دیا جائے تو ذمہ داری رکھنے والے کی ہوگی اسی قسم کے تفکرات دماغ میں ٹکرانے لگے اسے محسوس ہوا کہ کنپٹی کی ہلٹیاں چور ہو رہی ہیں ایک طرف یہ خیال اٹھتا کہ دوبارہ رکھو کیا جاتا ہے اللہ کا دیا ہوا رسک ہے اس کے ذریعے بھوکی ننگی بیوی اور بیٹیوں کا پیٹ بھر جائے گا ان کا تن ڈھاکوں کا ارے کوئی بات نہیں ہے طاقت ہوئی تو پھر سے دینار چکا دیں گے اس کا کم بھی واپس کیا تو کیا فرق پڑے گا اس کو اتنے سارے دینار ہیں اس میں لیکن پھر دوسری طرف یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ سبر کر اے بھلے آدمی امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کر قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کے نافرمانی کا سوچتا ہے چنانچہ پھر وہ اصل مالک کے ملنے تک ہم یعنی گھر رکھنے چلا گیا چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا ابو غیاس ارے کیسے آ رہے ہو کیا لائے ہو جواب میں کہا کچھ نہیں بڑا انسان اپنی بیوی کو بتانا نہیں چاہتا تھا جبکہ اس نے آج تک اپنی بیوی سے کوئی خبر چھپائی بھی نہ تھی بیوی نے کہا کہ واللہ آپ کے پاس ضرور کوئی ایسی چیز ہے لیکن کیا ہے بتا دو نا بڑا بزرگ ڈر گیا کہ کہیں میری بیوی کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے اسے سارا قصہ سنا دیا وہ عورت دیندار تھی لیکن ابو غیاس کی طرح صبر اور حوصلے والی نہ تھی کہنے لگی جاؤ اور کچھ خرید کر لاؤ کیونکہ ہم لاچار ہیں اور لاچاروں پر تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے ابو غیاس نے کہا نہیں ان سے ہاتھ بھی لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے لبابا خون کے گھوٹ پی کر خاموش ہو گئی اور یہ اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقہ سے کوئی دیرہم حاصل کر سکے وہ حرم کی طرف چل دیا حرم میں ایک نوجوان محمد بن جعفر تبری زیر تعلیم تھا تبری کہتے ہیں کہ میں نے ایک خراسانی کوئی اعلان کرتے ہوئے سنا اے حاجیوں کی جماعت میری ہزار دینار سے بھری ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے جو کوئی اسے واپس کرے اللہ اسے دگنا ثواب دے گا ایک بڑا بزرگ اٹھا جو محمد بن جعفر کے موالی میں سے تھا کہنے لگا اے خراسان کے رہنے والے ہمارے ملک پس باندہ ہیں حالات ہمارے بہت زیادہ خراب ہیں شاید آپ کی ہمیانی کسی خوف خدا رکنے والے انسان کو مل گئی ہو آپ اس کے لئے انعام کا اعلان کر دیجئے نا جسے لے کر وہ باقی واپس کر دے نوجوان خراسانی نے پوچھا ہاں بھائی کتنا انعام اب غیاس نے کہا سعودینار یعنی دسویں حصہ اس نے کہا نا بھائی نا ایسا نہیں ہو سکتا میں اللہ پر معاملہ چھوڑتا ہوں دونوں جدا ہو کر اپنی اپنی منزل کی طرف چلے گئے تبری کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ وہ ہمیانی ضرور اسی بوڑھے کو ملی ہوگی میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا وہ بوڑھا ایک خستہ حال مکان میں داخل ہوا اور یوں کویا ہوا لبابا کہا ہے لبابا نے کہا حاضر ہوں اب غیاس بوڑھے نے کہا میں نے ایک شخص کو اس کی ہمیانی کے تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اسے یہ بھی کہا ہے کہ تو اس کے واپس کرنے والے کے لئے سو دینار انعام کا اعلان کر دے لیکن وہ نہیں مانتا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے میرا تو ارادہ ہے کہ ہم یعنی اس کو واپس کر دیتے ہیں لبابا نے کہا ابو غیاس ہمیں تیرے سات پچاس سال فقر و فاقہ میں گزارنے پڑے تیری چار بیٹیاں ہیں دو بہنیں ہیں ایک ساس اور آٹھویں میں ہوں ابو غیاس اللہ بڑا مہربان ہے اس کی شان اس عمر سے بلند ہے کہ ایسے آدمی کو عذاب کرے جو ان کا واحد کفیل ہو تو نے نہ تو چوری کی ہے نہ کہیں ڈاکہ ڈالا ہے یہ مال تو اللہ تعالی نے تیرے سامنے رکھا ہے تو اسے کیوں ٹھکرا رہا ہے کیا اللہ تجھ سے ان عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا تیبری کہتے ہیں کہ میں نے بڑے کے چہرے کو بغور دیکھا معلوم ہوا کہ اس کا دل ان بھوکی ننگی بیٹیوں اور مسکین امیلہ بابا پر آنسو باہا رہا ہے کیونکہ فاقوں کی بدولت ان کا چمڑا ہڈیوں پر خوشک ہو رہا تھا وہ دیمک خوردہ لکڑی کی طرح کھوکلے بدن میں سانسے لے رہی تھی اس کے دل میں آیا کہ کچھ دینار خرچ کرلوں لیکن فوراں یاد آیا کہ پچاس سال صبر سے گزار دئیے اور آج جبکہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو پچاس سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں اور پھر اللہ تعالی میرے اہل و ایال پر رحم کرے گا دل کو حوصلہ دے کر بولا میں ایسا نہیں کروں گا چھاسی سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلا ہوں گا تیبری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میاں بیوی خاموش ہو گئے اور میں واپس چلا گیا مغرب کی ازان ہوئی تو بڑا بزرگ دن بر کے کمائے چند ٹکڑوں پہ اہل و ایال سمیت افطار کرنے بیٹھ گیا باقی لوگ انواہ اقسام کے امدہ امدہ کھانوں سے مزے لے رہے تھے اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ رمضان المبارک جو کہ قربانی اور سخاوت کا مہینہ ہے اللہ نے بھوک کا پیاسہ رکھنے کے لیے روز فرض نہیں کیے تھے بلکہ اس لیے کہ مسلمان وقتی اور اختیاری بھوک کے ذریعے محسوس کریں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوک پر مشبور ہیں ان کی حالت پر غور کر کے اپنے اوپر اللہ کی بے پایاں احسان یاد کریں جو لوگ امدہ امدہ کھانوں سے پیٹ بھر کر مست ہو جاتے ہیں ان کے ہمسائے بھوک سے سیدھے کھڑے بھی نہ ہو سکیں تو ایسے لوگوں کا ایمان کیسا ایسے لوگوں کا روزہ کیسا بڑا بزرگ یہی سنچتا رہا اور مسلمانوں کی حالت پر کڑھتا رہا پھر کہتا اللہ تعالیٰ ہی نیکی کا الہام کرنے والا اور روزی تخصیم کرنے والا ہے اس نے آج رات بھی بھوکے گزار دیا اور کھجورے اور روٹی کے چند ٹکڑے بوڑی ساس اور بچیوں میں تخصیم کر دیئے تبری کہتے ہیں کہ اگلے دن خراسانی حرب میں پھر وہی صدا لگا رہا تھا کہ کوئی میری ہزار دینار والی ہمیانی واپس کر دے تو اللہ اسے دگنا عجر دے گا بڑا بزرگ اس کی خدمت میں عرض کرنے لگا اینو جوان میں تجھے کہا تھا کہ ہمارا ملک بے آبو گیا ہے وسائل زندگی کم ہے شاید وہ ہمیانی کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل جائے تو انعام کے لالچ میں واپس کر دے چلو سو دینار نہ سہی دس دینار کا ہی اعلان کر دے اس نے کہا ہرگز نہیں بلکہ میرا اور ہمیانی کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے اس کے بعد دونوں جدا ہو گئے تیسرا دن ہوا تو خراسانی نوجوان پھر حرب میں وہی صدا لگا رہا تھا اور وہی بڑھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہے نوجوان تو نے سو دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا پھر دس دینار انعام سے بھی انکار کر دیا تو آج ایک دینار کا ہی اعلان کر دے شاید کوئی ہمیانی اٹھا لانے والا اس دینار کے لالچ میں واپس کر دے خراسانی نے کہا نہیں بلکہ میں قضیعہ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں بڑے بزرگ کی امید کا آخری سہارا بھی ٹوٹ چکا تھا اور سوچنے لگا کہ ابھی تو ہزار دینار ہاتھ میں ہے سہارا نہ سہی تو ایک دینار ہی رکھ لوں کہ بھوکے ننگے بیٹیوں کا سامان کر لوں لیکن دینی جذبہ پھر سے موجزن ہوا اور قیامت کے دن کے خیال سے ڈر گیا سوچا پچاس سال کے صبر کو ایک دن کے لزت پر قربان کر دینا سرہ سر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے اب ابو غیاس نے خراسانی نوجوان سے کہا آؤ اور اپنی ہمیانی لے جاؤ دبری کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا جب دونوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو شیخ اندر داخل ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور خراسانی نوجوان کو اندر لے گیا میں بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا شیخ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے ہمیانی نکالی اور نوجوان سے کہا کیا تیری ہمیانی یہی ہے نوجوان نے کہا ہاں پھر بڑے بزرگ نے ہمیانی کا سر کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور گنے تو پورے ہزار نکلے پھر کہا یہ تیرے ہیں لبابا اور اس کی بیٹیاں یہ منظر دروازے کے سراخ سے دیکھ رہی تھی جیسے بھوکا دیکھ کی طرف دیکھتا ہے خراسانی نے دیناروں والی تھیلی گندے پر رکھ لی اور اس کے اوپر چادر اوڑ کر چل دیا لبابا نے یہ منظر دیکھا تو یوں چکرائی جیسے کسی عورت کا ایک لوٹا بیٹا گم ہو گیا ہو اس کی بیٹیوں کی بانچیں کھلی کی کھلی رہ گئی چند لمحوں بعد شیخ نے آٹھ سنی تو نظر اٹھا کر دیکھا کہ نوجوان وابس لوٹ آیا ہے اگر یہ بوڑا بزرگ اس سے روکردانی کر لیتا تو یہ بڑی بات نہ تھی کیونکہ اس نے ان کے بھوکے ننگے مسکینوں کو دیکھ ایک دینار تک نہ دیا کہ وہ اپنی بھوک دور کر سکیں لیکن یہ بوڑا بڑا بردبار اور حوصلے والا شخص تھا فوراں بولا بیٹے کیسے آنا ہوا خراسانی نوجوان نے جواب دیا اے میرے بزرگ میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس تین ہزار دینار تھے اس نے مجھے وسیعت کی تھی کہ میری سواری پیش کر حج کا خرچ بنا لینا اور ہزار دینار اس شخص کو دے دینا جو بہت زیادہ خریب ہو چنانچہ میں نے اپنے وطن خراسان سے مکہ تک کسی کو تجھ سے زیادہ خریب نہ پایا لو یہ دینار رکھ لو اللہ ان میں تمہارے لیے برکت کرے تیبری کہتے ہیں کہ وہ نوجوان ہمیانی رکھ کر واپس چلا گیا یہ منظر دیکھنے کے بعد میں بھی واپس جا رہا تھا مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بزرگ میرے پیچھے دوڑ رہا تھا اس نے مجھے اپنی طرف بلا کر کہا تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا جب کوئی حدیعہ بن مانگے اور بلا تمہ آئے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ نالہ کے ناشکرے بن جاؤ گے ہاں حدیعہ میں سب حاضرین شریک ہوتے ہیں لو میرے ساتھ چلو تیبری کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلنے لگا تو بزرگ نے مجھے راستے میں کہا بھئی تو بڑا مبارک ہے میں نے عمر بھر ایسا مال نہیں دیکھا تھا اور نہ دیکھنے کی امید تھی میری قمیس دیکھ رہے ہو میں اس میں قیام لیل کرتا ہوں فجر کی نماز صدا کر کے اتار دیتا ہوں تاکہ میری بیوی اور بچیاں اور بہنیں باری باری اس میں نماز صدا کر سکے بزوری کر کے چند کچوریں اور روٹی کے ٹکڑے خرید کر گھر لوٹ جاتا ہوں جب ہم گھر پہنچے تو بزرگ نے بلند آواز میں پکارا لبابا اور فلاں فلاں اس بزرگ کی آواز سن کر اس کی بہنیں ساس اور بیٹیاں اکٹھی ہو گئی اس نے ان سب کو دائرے میں بٹھا کر مجھے بائیں جانب بٹھا لیا اور سب سے کہا اپنے اپنے دامن پھیلاؤ سنانچہ میں نے قمیس کا دامن پھیلا دیا لیکن باقی سب نے ہاتھ پھیلائے کیونکہ ان کی قمیس پھٹی ہوئی تھی وہ ایک ایک دینار ہر ایک کے ہاتھ پر رکھتا دسویں دینار مجھے دیتا یہاں تک کہ ہم یعنی خالی ہو گئی اور ہم سب کو سو سو دینار بھی لے مغرب کی آزان ہوئی تو اس بزرگ کے اہل خانہ بھی امدہ خانوں کے ارد گرد بیٹھ کے بوڑھے بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا لبابا دیکھ لیا تو نے صبر کرنے کا فائدہ اللہ صبر کرنے والوں کا عجر زائے نہیں کرتا ہم نے اپنے آپ کو حرام کے ایک دینار سے بچایا تو اللہ تعالی نے ہم کو حلال کے ذریعے سے ہزار دینار عطا کر دیئے یہ بزرگ چند لکمیں کھا کر اٹھ کھڑا ہوا پر باہر جانے لگا تو بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہیں بوڑھے نے کہا میں کسی فقیر روزہ دار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں یہ کہہ کر بزرگ دروازے سے باہر نکل گئے تبری کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے ان سے بڑا نفع دیا ان سے میں اپنی خوراک حاصل کرتا رہا سولہ سال بعد مکہ آیا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکیاں شہزادوں سے بیہاہ دی گئی ہیں اور شیخ چند ماہ بعد فوت ہو گیا میں اس کی بیٹیوں کے شوہر کے پاس جاتا ان کی بچوں سے ملتا اور سب کو وہ ہمیانی والا قصہ تفصیل کے ساتھ سناتا وہ یہ قصہ بڑی دلچسپی سے سنتے میری بڑی عزت کرتے اللہ تعالی ان تمام لوگوں پر رحم فرمائے لستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا میں آپ سے پھر ملوں گا کسی نئے واقعے کے ساتھ جب تک ابنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ